احادیث کے اندر آتا ہے جب میری سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا امت میں فساد اور بگاڑ کے وقت جو میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر ملے گا آج نبی علیہ السلام کی سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں ہم ارادہ کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پورا کریں گے تو مسواق کے بارے میں باتیں ہیں توجہ کے ساتھ سنیں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنن المرسلین ہیں تمام انبیاء کے سنت ہیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں حضور علیہ السلام کی سنت تو تمام انبیاء سے بڑی ہے لیکن بعض ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کی بھی ہیں اور سب انبیاء کے ہیں اس کا درجہ تو اور پڑھ گیا نا تو ان میں سے ایک سنت مسواق بھی ہے تو سنتیں کون سی ہیں نکاح کرنا خوشبو لگانا مسواق کرنا اور بعض روایات میں پچھنے لگانا جس کو آج ہم کپنگ تھرابی کہتے ہیں ہجامہ کرنا یہ بھی بتایا گیا اور حیاء پاکدامنی یہ انبیاء کی سنتوں میں سے تو ہم مسواق کی بات کریں تو مسواق سنن المرسلین میں سے ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ عمل جو انبیاء نے کیا ہم بھی کریں انتہائی آسان اور سستا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ چار چیزیں طہارت اور نظافت کی وجہ بن جاتی ہیں کا باعث ہیں طہارت کی بھی اور سفائی کی بھی وہ کون سی چار چیزیں ہیں لبوں کا تراشنا ناخن کا کاٹنا زیر ناف بالوں کا صاف کرنا اور مسواق کرنا یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پاکیزگی اور سفائی مہیا کر دیتی ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسواق کرنا مو کی صفائی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم پر مسواق لازم ہے اس لیے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے سبحان اللہ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو رات میں تحجد کے وقت جب بھی آنکھ کھلتی تحجد کے لئے آپ بیدار ہوتے نماز پڑھنے سے پہلے مسواق کی پابندی کیا کرتے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواق تمہارے لئے سنت ہے میرے لئے فرض ہے نبی علیہ السلام کے لئے ضروری تھی اور نبی علیہ السلام کو مسواق سے اتنی محبت تھی اور آپ چاہتے تھے کہ اموری امت اس پر عمل کرے لیکن امت کے ساتھ آپ کے رحمت کا تعلق نرمی کا معاملہ تھا جیسے ایک شفیق استاد اور شفیق باپ اپنے بچوں کے لئے مہربان ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام اپنی امت کے لئے مہربان ہے رعوف الرحیم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم لازم کرتا اور اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواق کا حکم میں لازم کرتا بھئی آج فرض تو یہ نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش تو پتہ لگ گئی نہ اور آپ کا عامل بھی سامنے آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواق کا احتمام کریں ایک حضیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے مسواق کی اتنی تاقید کی اتنی تاقید کی اتنی تاقید کی مجھے لگا کہ میرے جبرے اندر سے وہ چھل جائیں گے اتنی تاقید کی مجھے خوف ہو گیا میرے دانت نہیں چھل نہ جائے تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے امتی کو نبی علیہ السلام کو فرشتوں کا انتظار رہتا تھا بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا محبت تھی دونوں میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ زیادہ وقفہ آ گیا دیر ہو گئی نہیں آئے جب دیر سے آئے نا تو دوست دوست سے پوچھتے نبی کیا ہوا کافی دنوں گے آپ آئے نہیں ملے نہیں اس طرح کی بات نبی علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھی کہ جبرائیل کیا بات ہے آپ دیر سے آئے ہیں تاخیر سے آنے کا وجہ بتائیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ ناخل نہیں کارتے مسواک نہیں کرتے جوڑوں کی صفائی نہیں کرتے ہم کیسے آئیں یعنی اس میں امت کو سمجھا دیا گیا کہ جہاں صفائی اور پاکیزگی کا احتمام ہوگا وہاں فرشتوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی محبت عطا فرمائے اب ایک حدیث سنیے امی عائشہ سے روایت ہے اور اس کے بعد چند باتیں اور غور کیجئے بڑی مزے کی آپ خود بتائیں گے کہ واقعی بات ہے ذرا غور کریں امی عائشہ فرماتی ہے کہ دس چیزیں فطرت کے امور میں سے ہیں امی عائشہ سے روایت ہے فرمان آقا علیہ السلام کا ہے کہ دس چیزیں فطرت کے امور میں سے ہیں نمبر ایک لبوں کا تراشنا موچوں کا صاف کرنا نمبر دو داڑی کا وڑھانا نمبر تین مسواک نمبر چار ناک کی صفائی اندر سے نمبر پانچ ناکھنوں کا کاٹنا نمبر چھے بدن کے جوڑوں کو میل سے صاف رکھنا جیسے یہ کونی ہیں یہ بغلیں ہیں اور جو مختلف جوڑ ہوتے ہیں جہاں پسینے وغیرہ کا امکان رہتا ہے تو ان کو صاف رکھنا سات نمبر بغل کے بالوں کو بھی صاف کرتے رہنا آٹھ نمبر زیر ناف بالوں کو مونڈنا اور نمبر نو استنجہ پانی سے کرنا اور دسویں کلی کرنا ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ غالباً دسویں کلی فرمایا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھتی ہیں اور یہ آج کلی ایک ٹرینڈ ہے نا ہائیجینک لائف گزارنے کا بہت سوفیسٹیکیشن آگئی ہے ہر آدمی سوفیسٹیکیٹڈ ہو گیا پھر غور کرے ہماری صفائی کا اور نضافت کا کتنا احتمام ہے ہمارے سامنے کھانا آتا مثال دے رہوں ہمارے سامنے کھانا آتا ہے وہ خوشبودار بھی ہوتا ہے دیکھنے میں بھی لذیذ ہوتا ہے قیمتی بھی ہوتا ہے ہم بجائے اپنے ہاتھوں سے کھانے کے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو چھوری اور کانٹے سے اور چمچے سے کھائیں گے ایک ہاتھ میں چھوری پکڑ لیتے ہیں ایک مکانٹا یا چمچوہ پکڑ لیتے ہیں تو اس کو جوڑ توڑ کے کھاتے ہیں ملا جولا کے یہ کیا ہے جی یہ ہمارے ہیانے ایک ہائیجینک سٹیٹس ہے اور ایک جو ہے نا وہ بات ہے عجیب بات کھانا قیمتی خوبصورت خوشبودار وہ پیٹ کے اندر جب جا رہا ہے موں کے راستے سے تو ہم چمچے استعمال کرتے ہیں اور جس وقت وہی کھانا پہانا بن کے باہر نکلتا ہے اس وقت تو نہ کوئی چمچہ استعمال کرتے ہیں نہ کوئی کانٹا نہ کوئی اور ایسا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں کھانے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کھائیں گے اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ کیا ہے آج انگریز اگر پکھانے کے لئے بھی کوئی چیز بنا دیں کہ جی اس سے صاف کرنا ہے تو ہمارے بعض لوگ اسی کو شروع کر دیں گے اللہ کے بندوں ہاتھ کھانے کو لگانے سے بچ رہے ہیں اس کو لگا رہے ہیں سبحان اللہ اور غور کیجئے سعودی عرب کے ایک بادشاہ تھے شاہ فیصل وہ ان کا کسی ملک میں جانا ہوا انگلینڈ یا امریکہ کسی حصہ کافر ملک میں تو ان کو معلوم تھا کہ وہاں کچھ سوال ٹیڑے بھی ہو سکتے ہیں تو تیاری بھی تھی ان کی اور اللہ نے قلب بھی دی تھی سمجھ بھی دی تھی اور ان کو کچھ نہ کچھ امت کا خیال بھی تھا بیٹا تو وہاں جب وہ گئے تو ان سے کسی نے سوال کیا توجہ سے سنیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے ہو دقیون نوسی قسم الفاظ اب میرے ہیں کیا دقیون نوسی قسم کے گمار قسم کے لوگ ہو ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو چمچے سے کیوں نہیں کھاتے انہوں نے فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے موں میں جاتا ہے میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے موں میں جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس اگر وہ کہتے ہیں میرے نبی کی سنت ہے تو پتہ نہیں وہ کیا بات کرتے اس بات کا وہ جواب ان کو وہاں پہ نہیں دے پائے پھر دوسرا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ جی اسلام کی جو سزائیں ہیں چنی سخت ہیں نعوذ باللہ وہشیانہ ہیں تو یہ تو ظلم ہے اب وہ پوری تیاریوں کے ساتھ گئے تھے انہوں نے پورے سعودی عرب کا ایک سال کا ڈیٹا نکال لیا کہ کتنے کرائم ہوئے ہیں ہمارے یہاں اور ان کے ملک کا بھی ڈیٹا نکال کے دکھا دیا کہ تمہارے ہاں کتنے ہوئے تو یہاں تو تھائی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر تھا اور وہاں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی جرم تھا اور انہوں نے کہا وہ سزائیں جو سارا سال جو نافذ تو ہیں قانون کے درجے میں تو ہیں لیکن ان کی برکت کی وجہ سے سارا سال ہمارے ہاں کرائم ہی نہیں ہوتے تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ وہ قانون ہٹا دیں اس کا خوف ہٹ جائے اور آپ کے یہاں قتل اور زنا اور ہر کام چوری ہوتی ہی چلی جائے تو امن کو قائم کرنے میں پریکٹیکلی کیا چیز بہتر ہے وہ پھر چھٹو گے آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتے ہیں بچے مدرسے جاتے ہیں ٹوپی پہنی بھی ہوتی ہیں یہ بہر آکے پھجئے ٹوپی کیوں نہیں پہن رہے وہی شرم آتی ہے کس بات پر شرم آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم ہمارا تو محل بدل گیا تاہم چمچے سے کھانا حرام نہیں ہے جائز ہے بیٹا آپ پلیس اس کمرے میں چلے جائیے تو چمچے سے کھانا حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن سنت سے کھانے ہاتھ سے کھانے کی جو سنت کا ثواب ہے وہ چمچے سے نہیں ملے گا تاہم جائز ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ دس چیزیں ایسی ہیں جو انسان اس پر عمل کرے گا اس کی ایک خاص پہچان ایک امتیازی شان بن جائے گی جو ظاہر کرے گی کہ یہ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے ایک اور بات بہت غور طلب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسواق ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے مسواق کیا ہے یہ علاج ہے بہت ساری بیماریوں کا کیسے اس کی وجہ یہ ہے جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں نا چبا لیتے ہیں اندر چلا جاتا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا سا دانتوں میں معمولی معمولی سا لگا رہ جاتا ہے اگر اس کو مسواق کے ذریعے صاف نہ کیا جائے تو وہ تھوڑے دیر کے بعد بیماری بننا شروع ہو جاتا ہے اس میں بیکٹیریا وائرس اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اندر رہتی ہیں اور انسان کے لئے نفسان کا ذریعہ بنتی ہیں اب انسان نے کھانا کھایا دوپہر کا اور مو تو صاف نہیں تھا اس کا اب وہ کچھ اجزاء واقعی ہیں چل رہا ہے سلسلہ اندر وہ بیکٹیریا بن رہے ہیں اب شام کو جب یہ کھانا کھائے گا اب پاکیزہ صاف من پسند کھانے کے ساتھ وہ جو کھانا اندر جائے گا وہ بہت سارے وائرس بیکٹیریا یہ میدے میں جب لے کے جائے گا تو میدہ پھر صاف خون نہیں بنائے گا پھر بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنیں گے تو مسواق کا مستقل کرنا اور بار بار کرنا یہ صحت کے لئے بہت ضروری بہت ساری بیماریاں یہ اکثر بیماریاں اس طریقے سے اندر جاتی ہیں میدہ جب یہ ڈاکٹر بھی بات مانتے ہیں حدیث میں بھی موجود میدہ جب صحیح کام کر رہا ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا یہ میدہ بیماریوں کی جڑ ہے ساری بیماریاں وہاں سے نکلتی ہیں اور میدے کو غذا جاری ہے موہ کے راستے سے اور جب اس کو ہم پاکیزہ اور صاف رکھیں گے تو انسان ایک صحت مند زندگی گزارے گا کتنا آسان ہے صحت مند زندگی گزارنا صرف مسواق کی پابندی سے اچھا ڈاکٹر حضرات سے پوچھو ٹوٹ پیسٹ اور اس کا منجن وغیرہ کا جو حکم دیتے ہیں وہ جو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس میں سنت کا صواب نہیں ملے گا صفائی ہو جائے گی اور ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ صبح بھی کرو شام بھی کرو لیکن وہی کہتے ہیں کہ صبح کرو نہ کرو رات کو سونے سے پہلے ضرور کرو کیا ریزن ہے وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ رات کو جب کھانا کھالی ہے نا اور موہ صاف نہیں کیا نہ برش کیا نہ پیسٹ نہ کچھ مصواہ کچھ بھی نہیں کیا اور سو گئے اب جو تھوڑے تھوڑے اجزاء موہ میں رہیں گے نا موہ ہو جائے گا بند آپ سو گئے تین چار پانچ گھنٹے کی نیند ہے یہ زیادہ کی نیند ہے اب اتنی در موہ بند رہے گا اور اندر بیکٹیریا اور وائرس کو پورا فنکشن اپنا کرنے کا موقع ملے گا دن میں اگر آپ نے کچھ کھا لیا اور دات صاف نہ کیے بلفرض مصواہ وغیرہ نہ کی وضوع کے ساتھ نماز کے ساتھ تو موہ کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے تو اتنا کام کا موقع ان کو نہیں ملے گا لیکن جس وقت ہم نے رات کو کھانا کھایا اور بغیر مسواہ کے بغیر دانت کو صاف کیے سو گئے اب وہ جو اجزاء اندر جائیں گے نا غذا کے جو پارٹیکل ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ کوئی نہ کوئی وائرس بیکٹیریا اور بیماری کی شکل اختیار کریں گے اور اندر تکلیف پہنچائیں گے دانت الگ کمزور ہوں گے موہ سے بدبو الگ آتی ہی رہے گی اور میدے کے اندر آنے والی اگلے دن کی غذا کے ساتھ وہ سب اندر جب پہنچیں گے تو انسان بیمار ہو جائے گا تو کتنی خوبصورت بات امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتائی کہ مسواہ ہر بیماری کی دوا ہے سوائی موت کے موت تو آنے آنے ہیں یہ تو اس کے کچھ میڈیکلی فائدے ہو گئے باقی اس کے روحانی فائدے ہو تو اتنے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آج انشاءاللہ حدیث کے اندر آتا ہے نماز کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی الحمدللہ باجمات تو جنہوں نے بغیر مسواہ کے وضو کیا ان کو ستر درجہ کم ثواب ملے اور جنہوں نے مسواہ کی بھی تھی ان کا ثواب ستر گناہ بڑھ گیا اب ستر دفعہ مغرب کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے ہمارے لئے تو پانچ نمازیں وقت پر پڑھ لینا بڑا کام ہے تو ستر گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ مسواہ کا جو وضو ہوتا ہے جس وضو میں مسواہ کر لی جائے اس کی دو رکعات دوسری دو رکعات سے ستر گناہ زیادہ فضیلت ہوتی ہے انسان جب مسواہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اس کے موہ کے اوپر اپنا موہ رکھ لیتے ہیں یہ باتیں حدیث میں موجود ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی رات میں اٹھ کر تحجد میں اٹھتا ہے مسواہ کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کے موہ کے اوپر اپنا موہ رکھ دیتے ہیں اور جو کچھ اس چخص کے موہ سے نکل رہا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے محدیسین نے لکھا کہ یہ تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے قرآن کی اس کا نور نکل کے فرشتوں کے پیٹ میں جاتا ہے اس کو اس طرح اللہ محفوظ فرما لیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی تجلی ظاہر ہو جائے گی تو تحجد کے وقت میں مسواق کرنے کا یہ ایک الگ فائدہ ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواق کرو صفائی حاصل کرو اور تاق عدد کو اختیار کرو تاق عدد کسے کہتے ہیں جفت اور ایک تاق ایک تین پانچ سات نو گیارہ یہ تاق ہے دو چار چھے آٹھ دس یہ جفت ہے تو تاق عدد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم کوشش کریں ہر جگہ تاق کی کوشش کرنے کی سبزی لینی ہے اگر تین کلو دو کلو بولی ہے تو آپ تین کلو لے لیں کوشش کرنے جہاں تک ممکن ہو اور دو کلو لینے ایک ایک کلو دو جاگا لے لیں دونوں تاق ہو جائیں اب یہ ایسی آن کیا ہے بھائی اٹھارہ پر ہے تو بھائی اس کو سترہ کر دیں انیس کر دیں تاق عدد الحمدللہ میری ترتیب تو یہی ہے والیم آن کرنا ہے بیان سننا ہے کوئی تو بھائی اس کو بھی تاق عدد میں کر لیں یہ چھوٹے چھوٹی نیتوں سے ثواب مل جائیں گے اور ہمارے مشایخ بڑا خیال کرتے تھے امام ربانی مجتد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کوئی ایک مرتبہ دانت میں تکلیف ہوئی تو کسی مرید کو فرمایا کہ لونگ لے کر آؤ اور وہ لونگ لے کر آیا تو وہ تاق نہیں تھے وہ جفت تھے تو بڑے ناراض ہوئے کہنے کہ بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں تو اگر لے کر آئیتے ہیں تو خدا کے بندے میں تاق عدد میں لے کر آتے ہیں اللہ تعالی کو یہ عدد پسند ہے تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب اللہ تعالی کی پسند کو تلاش کریں گے نا تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اللہ اکبر کبیرہ اور غور کیجئے ایک حدیث کو سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے جامع صغیر کی روایت ہے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کپڑے صاف رکھا کرو بالوں کو بنا کر اور ٹھیک رکھا کرو مسواک کیا کرو زینت کو اختیار کیا کرو اور صفائی کے ساتھ رہا کرو یہ آپ نے مردوں کو احکامات دی ہیں اور آگے وجہ بتائی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مردوں نے اس کا احتمام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی عورتوں نے زنا کرنا شروع کر دیا تھا کیسی بات نبی علیہ السلام نے حکمت والی بتائی مرد حضرات آدھ یہ چاہتے ہیں کہ بی بی ان کے لئے بنے سورے مکپ بھی کرے خوبصورت کپڑے پہنے اور ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور دل کی خوشی کا ذریعہ بنے بالکل اچھی بات ہے بی بی کو ایسا کرنا چاہیے ایک وہ زمانہ تھا جب ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے کی عورتیں خابند کے لئے بنا کرتی تھی آج تو نامحرموں کے لئے اور پارٹیوں کے لئے بنتی ہیں لیکن مرد آج بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کپڑے مہلے ہیں خراب ہیں کوئی بات نہیں بال بنائے بنائے نہ بنائے نہ بنائے اب مو سے پان کی بیڑی کی سگریٹ کی مختلف قسم کی بدبوہ آ رہی ہیں تو آ رہی ہیں اب جب خابند بی بی کے قریب ہوگا اور اس کے مو سے بدبوہ آئے گی تب آن ایک کراہت محسوس ہوگی تب آن ایک دوری آئے گی تب آن ایک نفرت سی پیدا ہوگی یہ نہیں کیوں گھر چھوڑ کے چلی جا رہی ہے جس طرح بی بی کے مو سے بدبوہ آئے کبھی خابند کو اچھی نہیں لگے گی تو خابند کے مو سے بدبوہ آئے تو بی بی کو کیسے اچھی لگے اور اتنا کھول کے نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی صفائی کا احتمام کریں یہ اپنی بی بی کے لئے بنیں سمریں تیار ہوں کوشش کریں صاف سترہ رہنے کی تو صرف بی بی کا ہی کام نہیں ہے کہ زینت اختیار کرے خابند کے لئے خابند کو بھی چاہیے کہ مناسب اور احتیدال کے ساتھ اپنی بی بی کے لئے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھے پاکیدہ رکھے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا آپ اس کی محبت بڑھے گی اور گناہ کا سلسلہ نہیں ہوگا تو کون سی چیزیں بتائیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو دوبارہ سن لیجے فرمردوں کو فرمایا اپنے کپڑے صاف رکھا کرو بالوں کو بنا کرو ٹھیک رکھا کرو لیکن یہ جو بچے بیٹھے ان کے بالوں کی بات نہیں ہو رہی یہ شادی شدہ کو کہا گیا کیونکہ وجہ آگے بتائی نا یہ شادی شدہ بیویوں کی بات آئی شادی شدہ کو بچوں کو تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ جب تک شادی نہ ہو جانا تو بس اس طرح پہ اس طرح پھرواتے رہا کریں ملکل باریک مشین ورنہ تو ان کے ہاتھ ایسے اور ایسے اور ایسے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی کئی منٹ لگا دیتے ہیں تو بچوں کے لئے تو یہی دادہ مناسب ہے ٹوپی سر پہ رکھیں ورنہ آج کل کے بچوں کو تو شرم آتی ہے ٹوپی پہنتے ہوئے تو بال نہیں ہوں گے تو ٹوپی بھی سر پہ آ جائے گی جب بال ہوں گے مسواق کی پابندی کریں اس سے انشاءاللہ والعزیز آپس میں محبتیں بڑھیں گی اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ آتا فرمائے نبی علیہ السلام کب کب مسواق استعمال کرتے تھے مختلف حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جب نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تب مسواق کرتے وضو کے وقت مسواق کرتے رات کو سونے سے پہلے بسواق کرتے صبح اٹھنے کے بعد مسواق کرتے جب بھی آدھی رات کو بھی اگر اٹھے تحجد کے لئے تو مسواق کرتے تو مستقل ایک عمل تھا آپ کا مسواق کا جب اور جو موقع ہوتا مسواق کی پابندی کرتے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد جو مسواق ہوتی تھی ایک خوبصورت بات محدثین نے لکھی ہے کہ وہ اس لیے کرتے کہ ازواج متحرات کو راحت پہنچے اصل میں یہ امت کو تعلیم دینے تھی نبی علیہ السلام تو انتہائی پاکیزہ منور معطر خوبصورت ہر چیز میں خوشبو تھی یہ تو امت کی تعلیم کے لئے تھا کہ جب تم گھر آؤ سب سے پہلے موہ سے اچھی طرح موہ کو صاف کرو اب تم نے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا ہے تمہارے موہ سے کوئی بہار سے بدبو نہ آگئی ہو تو جب پاکیزہ موہ کے ساتھ خاون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوگا ساتھ ستھرا ہوگا کوئی بدبو نہیں ہوگی اس کے برکتیں آئیں گے اس کی اصلاحات آئیں گے تو اس لئے میں امت کی تعلیم کے لئے تھا کہ امت کے لوگ اس کو سمجھیں حضور پاک علیہ السلام کی شان تو بہت بلد بہت بلد اور نبی علیہ السلام کے لئے رات کو مسواق جب آپ سونے رکھتے نا سونے کے لئے آ جاتے تو صبح جتنی چیزیں آپ کی ضرورت کی ہوتی تھیں ازواج متحرات ان کو تیار کر کے رات ہی کو رکھ دیا کرتی آپ کو مسواق چاہی ہوتی پانی چاہی ہوتا لوٹا رکھ دیا جاتا جو صبح آپ کی ضرورت ہو اس رات کو ہی رکھ دیا جاتا جب نبی علیہ السلام جب اٹھنا چاہیں رات کے کسی بھی پہر میں وہ اٹھیں اور آپ کی ضرورت کی چیزیں ساری موجود ہوں یہ مہات المومنین کی خوبصورت آدھت ہے اگر ہمارے گھر کی عورتیں اسی عادت کو اپنا لیں تو صبح آفیس جاتے وقت چابی نہیں مل رہے گاڑی کی آفیس جاتے وقت اب کپڑے استری کرنے ابھی لائٹ چلی گئی یا استری خراب ہو گئی یا کوئی اور ہو گیا یا ادھر کچن میں ناشتہ بن رہا ہے اور ادھر اٹکا ہوا دماغ کہ شہر کو یہ چیز سیار کر کے دینی ہے تو کتنی مرتبہ گھروں میں اسی بات کے اوپر ناچاتی ہوتی ہے ایسے یہ نہیں اس تجربہ کار لوگ بیٹھے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر بیویاں مہات المومنین کی اس سنت کو پورا کریں کہ میرے شہر کو صبح کیا چاہیے روز وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو روز صبح بھاگا دوڑی کرنے کے بجائے رات کو اتمام سے رکھی ہوئی ہو صبح سارے کام آسانی سے ہو جائیں اور آپس میں چھینہ جھپٹا کوئی ایسی نہ نوک جھوک نہیں ہوگی وہ ایک لطیفہ آج کسی نے ووٹس اپ پہ بھیجا وہ ہمارے حضرت کے خلیفہ انہوں نے بھیجا کہ جی شہر بیچارہ کیا کرے بی بی کہتی ہے بھاڑ میں جاؤ تو یہ بیچارہ آفیس چلا جاتا ہے اور جب بوس سے جھاڑ پڑتی ہے وہ کہتا ہے جاؤ جو ہرنم میں تو یہ گھر چلا جاتا ہے یہ کی درشان تو جب بی بی سارے کام توقع پر تیار کر کے رکھیں گی تو ایک تو سنت کا سواب ملے گا شہر کی خدمت کا سواب ملے گا اور یہ آپس کی جو باتیں ہیں یہ ختم ہو جی نہیں شروع ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی جب اس کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ میرے لئے کچھ کر رہا ہے اسی طرح تو اب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو بھی کچھ بتا دیتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ گھر میں جیسے بجلی کا بل ہو گیا گروسری ہو گئی دوسری چیزیں ہو گئیں وہ گھر میں لانی لانی ہے سب کے لئے بچے ہیں بی بی ایسو لائیں وہ تو آپ لا رہے ہیں لیکن جو بی بی کی خاص اس کی ذاتی ضرورت کی چیز ہوتی ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہوتی ہیں اس کا گھر کے کسی فرصے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ آپ سے ہوتا نہ آپ کی اولاد سے ہوتا نہ آپ کے ماباپ سے ہوتا کسی سے نہیں ہوتا بعض چیزیں ایسے بھی کبھی ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ وقت سے پہلے لاکے دے دیں خیال رکھیں پھر دیکھیں اس کے دل میں آپ کی محبت کیسے بڑھتی ہے کہ بھئی اس کو میرا خیال ہے اس کے دل میں کیا آئے گا کہ بھئی میرے خابن کو میرا خیال ہے یہ تو میرے لئے لایا آپ گھر میں لاکھ روپے کا سامان لا کے رکھ دیں کہ جی میں تو آج ایک من کی جگہ تین من جو ہے گندم لے آیا دو من چامل کی جگہ چھے من لے آیا وہ تب سب کے لئے لایا اس سے بی بی کے اندر وہ محبت نہیں آئے گی لیکن اس کی خاص ضرورت کی کوئی چیز ہے کوئی دوائی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ نے لا کے اس کو ٹائم سے پہلے اس کو دے دی کہ بھئی آپ کے لئے میں لائے ہوں دیکھیں کیسے محبتیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا دونوں چیزیں بیلنس کر دوں خالی بیویوں کے اوپر حقوق نہیں ہے مردوں کے اوپر بھی بڑے حقوق آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام کسرت کے ساتھ جو نسواہ کرتے تھے اس کی ایک وجہ تو حکم ربی ہے اور ایک وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کا آنا آپ کے پاس بھار بھار ہوتا تھا اور فرشتوں کو بھی اس چیزوں سے خوشی ہوتی تو آپ ان کے اکرام اور احترام میں بھی یہ کیا کرتے تھے تو علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے شرع مسلم میں کچھ عوقات لکھے ہیں کہ نماز کے وقت وضو کرنے کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کے وقت رات کو تحجد کے وقت بھی سواک کرنا سنت ہے اور ایک بات انہوں نے لکھی ہے عجیب کہ مو کا مزہ بدلنے کے وقت کوئی ایسی چیز کھالی جس سے مو کا مزہ بدل گیا جیسے پیاد ہے لستن ہے کوئی ایسی چیز کھالی اب مو کا مزہ بدل گیا اس وقت بھی مسواک کرنا سنت ہے اللہ اکبر کبیرہ اور گھر میں داخل ہوتے وقت لوگوں کے اجتماع کے وقت حدیث پاک کے درس کے وقت یہ چیزیں جو ہیں نا مسواک کرنا یہ سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ اکبر کبیرہ ایک بڑی خوبصورت بات جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت تھا اللہ کرمی عائشہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ کے بھائی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نبی علیہ السلام امی عائشہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے بیمار تھے اور عبد الرحمن بن ابو بکر جو تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک تر شاہت تھی یعنی مسواق تھی جسے وہ مسواق کر رہے تھے نبی علیہ السلام نے اس مسواق کی طرف دیکھنا شروع کر امی عائشہ سمجھ گئی کہ یہ مسواق چاہتے ہیں تو امی عائشہ نے اپنے سگے بھائی سے وہ مسواق لی لی تو ذرا کچھ وہ ذرا سخت تھی اس وقت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسواق کو اپنے موں میں لیا اس کو اچھی طرح چبایا اچھی طرح نرم کیا اور جب محسوس کیا کہ اب دینا مناسب ہے پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے دی پھر نبی علیہ السلام نے وہ مسواق کی کیا مطلب ان آخری لمحات میں نبی علیہ السلام کے مبارک موں میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا مبارک لعاب گیا تو نبی علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے تو اس حال میں تھے کہ آپ کا مبارک سر امی عائشہ کی گود میں تھا دو ہی تو گودے ہیں جس میں یہ سر گیا اور دونوں کو ایک عقیب قام اللہ نے دیا غارے سور میں یہ سر صدیقہ اکبر کے گود میں رکھا گیا وہ کون بن گئے صدیقہ کائنات بن گئے اور یہ آخری وقت میں دنیا سے جانے کا جب وقت تھا پردہ فرمانے کا نبی علیہ السلام کو مبارک سر امی عائشہ کی گود میں آیا اور یہ گود پھر صدیقہ اکائنات بن گئے ہمیں عائشہ صدیقہ اکائنات بن گئے تو آخری وقت میں بھی بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت اللہ اکبر کبیرہ تو آخری وقت کا عمل بھی نبی علیہ السلام کا مسواق ہے اتنی محبت تھی مسواق سے ملارقاری رحمت العالی نے لکھا ہے مسواق کے ستر سے زیادہ فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت مل جاتا ہے موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے کتنا بڑا فائدہ ٹوٹ پیسٹ برش منجن جائز ہیں اگر حلال بنے ہوئے ہیں اگر ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیں اور اس میں حرام چیزیں ہیں تو پھر تو مسئلہ الگ ہے اگر حلال اور پاکیزہ بنا ہوا ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے میں تو اتنی احتیاط کرتا ہوں ہمدرد کا استعمال کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں تو یہ کرتا ہوں کہ جی نہ اس کی قولیٹی ہے نہ کوئی یہ ہے اور فلاں اتنا ہے فلاں اتنا ہے تو میں تو بھئی ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ بھئی احتیاط جتنی ہو جائے ڈائریکٹ موہ میں جانا ہے اگر کوئی غلط چیز موہ میں چلی گئی تو اگلہ تو سلسلہ بہت خراب ہو جاتا ہے تو احتیاط کر کے ہم چیک کریں کہ کون سا حلال اور پاکیدہ اس کو استعمال کریں یہ بھی غور کرنے والی بات بہرحال مسواق سے تو یہ ثواب ضرور ملے گا فائدہ کے موت کے وقت کلمہ ملے گا لیکن باقی برش وغیرہ اگر ہم کوئی کرتے ہیں اگر وہ حلال ہیں تو سو فیصد کرنے جائد ہیں منع نہیں ہیں لیکن ان کے کرنے کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا وہ مسواق کے ساتھ ہی ہے تو مسواق کا احتمام ہم ضرور رکھیں اس کے بالمقابل افین کا لفظ لکھا یہ نشے کی جتنی چیزیں ہیں جتنی چیزیں جن سے نشہ ہوتا ہے فرمایا کہ ان سے موت کے وقت کلمہ چھین لیا جاتا ہے کلمہ نہیں ملتا موت کے وقت نشے کی چیزوں سے کلمہ نہیں ملتا اب جتنے بھی نشے ہیں بھئی اس کا ہم خیال کریں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے احرام کی حالت میں بھی مسواق کرنا سنت سفر کی حالت میں بھی مسواق کرنا سنت اور روزہ دار روزے کی حالت میں مسواق کرنا یہ بھی سنت اور نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آتا جس کے دانت پی لے ہوتے بال بکھرے بھی ہوتے کپڑے مہلے کچھ لے ہوتے آپ اس کو سمجھاتے ڈانٹ بھی دیتے بعض مرتبہ کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو آپ بالوں کی کپڑوں کی اور مسواق کی صفائی کا حکم دیتے استعمال کرنے کا حکم دیتے ایک آئی صاحب پیلے دانت ہو رہے تھے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور مسواق کی پابندی کا حکم آتا فرمایا نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے کسی کا مو اگر بدبو دار پاتے بدبو آپ کو آنے لگتی اس شخص کو مسواق کا حکم فرماتے جس طرح مردوں کے لئے مسواق کرنا سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی مسواق کرنا سنت صحابیات کیا کرتی تھی اپنے دپٹے کے پلووں میں مسواق باندھ کے رکھا کرتی اور صحابہ کیا کرتے تھے اپنے تلوار کے دستوں میں مسواق کو باندھ کے ساتھ رکھا کرتی تو صحابہ اور صحابیات مسواق سے محبت کرتے سفر میں حضر میں اپنے پاس رکھتے اور جب موقع ہوتا تو مسواق کرتے تو ہم بھی اس کے لئے ارادہ کریں کوشش کریں کم سے کم اپنے جو ہے نا وہ کمرے میں یا جہاں بھی ہم وضوغ غرق کرتے ہیں وہاں مسواق رکھی ہوئی ہو تو ایک دم جو بندہ وضوغ کرنے مان جائے گا خود بخود نظر آئے گی اور کرنا شروع ہو جائے گا ہاں اگر کوئی اپنے ساتھ جیب میں بھی رکھ لے یا سفر میں جائے تو احتمام سے رکھ لے تو سنت بھی پوری ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا لیکن اگر کسی وقت مسواق نہ ہو تو کیا کرے تو یہ ہاتھ کی انگلی کو انسان مل لے تو اس کا نعم البدل ہے لیکن یہ نعم البدل اس وقت ہے جب وہ نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس سے اسی پر ہی اقتفاق کرے ایسا نہ کرے اسی طرح جمعہ والے دن مسواق خاص طور سے کرنے کی الگ سے تاقید ہے تو جمعہ والے دن نماز جمعہ کی تیاری میں بھی انسان مسواق کرے اچھا مسواق کس طریقے سے کرے دائیں سے اس طرح کرے یا اوپر سے نیچے کرے تو اس طرح سے چڑائی میں کرنی ہے مسواق ایسے نہیں کرنی ہاں اگر زبان پر کرنی ہے نا تو زبان کے اوپر پھر ایسے کرے گا طول میں لمبائی میں زبان پر مسواق کرنا بھی سننا تاہر اس کے الگ فائدے ہیں سر کا در اس سے دور ہو جاتا ہے اور مسواق کے فائدے بھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ جو محدثین نے لکھے صحابہ نے بتائیں اتنے عجیب فائدے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ انسان مسواق ہی کرتا رہے ہر نماز کے ساتھ کرے تو دائیں سے پہلے دائیں طرف کرے پھر بائیں طرف کرے اور یوں چڑائی میں کرے اوپر سے نیچے نہیں کرنا چاہیے وہ بعض علامانے تو مکرو لکھا ہے اسے دانتوں کے مسورے چھل سکتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اب موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اپنی زبان مبارک پر مسواق کر رہے تھے تو زبان پر مسواق کرنا سنت ہے اچھا کون سے مسواق کرنا سنت ہے بہتر ہے ایک تو پیلو کی مسواق حدیث میں اس کا ذکر ہے پیلو کی مسواق کرنا دوسرا زیتون کا ذکر ہے اور تیسرا کھجور کی نرم شاخ ان تینوں کا تو نام حدیث میں ملتا ہے سب سے پہلے پیلو دوسرا زیتون تیسرا کھجور کی نرم شاخ اس کے بعد جرنل کیا ہے کہ کوئی بھی درخت کی شاخ جس میں تھوڑا بہت کڑوا پن ہو کوئی زہریلہ پن نہ ہو اور کوئی سختی نہ ہو جیسے بانس کی ہوتی ہے اور اس طرح کی کسی چیز کی جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے بچتے ہوئے کسی بھی درخت کی ہو تو اس کی بھی اجازت ہے وہ جائز ہے اچھا ہر عمل کا کام تو بھی سنت نیت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے نیت ہو ایسا معاملہ مسواق کے بعد کیا نیت کریں مسواق کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت ہو اور تلاوت کلام پاک کی نیت سے موں کو صاف کرے کہ میں موں اس لئے صاف کرتا ہوں کہ میں نے قرآن پڑنا ہے قرآن یہاں سے نکلے گا میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر یہاں سے نکلے گا میں نے اپنے بیوی بچوں سے باتیں کرنی ہے وہ باتیں یہاں سے ہونی ہیں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ قریب میں بیٹھنا ہے تو میرے موں میں صفائی ہو سلح رحمی کا ثواب لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا ثواب کئی ثواب مل جائیں گے اگر صرف اتنی نیت کریں کہ ہم نے موں کو صاف کرنا ہے تو موں تو صاف ہو جائے گا اتنی ساری خیروں سے ہم محروم ہو جائیں گے تو ہم نیتوں کو زیادہ سے زیادہ اور بھی کچھ سوچ سکتے ہیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ کہ میں نے دروش شریف پڑھنا ہے میں نے استغفار کرنی ہے تو اس طرح انسان یہ نیتیں کرنے میں اس کو گھنٹا نہیں لگنا چند لمحوں میں ساری نیتیں ہو جاتی ہیں ایک ہی دفعہ نیت کر لیں کہ میں اندہ مسواک اس طرح سے کیا کروں گا تو بس وہ نیت انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے تو اچھی نیت کے ساتھ ثواب بڑھ جاتا ہے مسواک کا حدیعہ کرنا یہ سنت ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسواک کا حدیعہ کیا انہوں نے قبول فرما لیا اور قبول فرماتے ہوئے یہ ارس کیا اللہ کے نبی میرے پاس پہلے سے مسواک موجود ہے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میرا دل میں یہ آیا آپ کی طرف سے مجھے یہ توفہ مل رہا ہے میں اس کو ضرور قبول کروں میں اس کو نہ رد کروں یہاں سے کئی چیزیں ملیں ایک چیز تو یہ ملیں مسواک کا حدیعہ کرنا لینا دینا سنت دوسری چیز کیا ملیں کہ بڑوں کا عدب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا شیخ ہے استاد ہے معلمہ ہے معلم ہیں بڑے والد ہیں بڑے بھائی ہیں اگر یہ کوئی چیز ہمیں حدیعہ دے تو ہم اس کو قبول کرنے میں اپنی عزت سمجھیں کئی لوگوں کو کوئی چیز دو نا انہیں جی ہمارے پاسے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک لبندہ آپ کو حدیعہ محبت سے دے رہے ہیں ہم اپنی بے لا پرفعہ کہتے ہیں غنہ ظاہر کہنے ہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ عدب کے خلاف ہے تو بڑا دے رہا ہے تو محبت سے لے اور شوق سے لے میری تو ایک عادت بھی ہے اب تو خیر کئی عرصہ ہو گیا لیکن کچھ عرصہ پرانی بات ہے دس بارہ سال پرانی جھنگ ہر مہین پابندی سے جانا ہوتا تھا حضرت جی کی مسروفیت اس وقت بھی بہت تھی لیکن اب تو اور زیادہ بڑھ گئی تو الحمدللہ جب حضرت کے ساتھ کھانے کا موقع ملتا اور کوئی بات ہوتی کھجو یا کوئی چیز تو میں حضرت کے ساتھ کھا بھی لیتا اور کہہ بھی مجھے کچھ دے دیجئے میں اپنی بیگم صاحبہ کو بھی دینا چاہتا ہوں ایک تو اس لئے دینا چاہتا تھا کہ بھئی دوبارہ آنے کی اجازت بھی بیگم صاحبہ سے مل جائے وہ پابندی نہ لگا دیں کہ بھئی وہ آپ نہیں جا سکتے اور کہہ بھی دیتا تھا شریک بھی ہو جاتا تھا ذکر بھی ہو جاتا تھا اور دعاوں میں بھی وہ شریک ہو جاتی تھی تو اس طرح جب بھی گیا اور اللہ کی شان پچھلے سال مفتی تقیسمانی صاحب کے ہاں ان کے گھر میں دارولوم کراچی کے اندر ملاقات ہوئی تو جانا ہوا انہوں نے کچھ کھلایا پھلایا کھانے پینے کے بعد وہاں کچھ سیب رکھ رہے تھے میں نے کہا حضرت مجھے یہ ایک سیب دے دیجئے جا کے اپنی بیگم صاحب پر دے رہے ہیں انہوں نے سیب دے دیا میرے ساتھ حضرت کے خلیفہ ہیں کراچی کے مرانہ شریک پر یہ تم نے کیا کی یہ کیا بات ہے میں نے کہا حضرت اس سے مفتی تقیسمانی صاحب کو یاد رہنے کی امید ہے کہ میں اس شاید یاد رہ جاؤں دوبارہ کبھی آؤں گے تو شاید یاد آجائے وہ سیب والا آئے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اور باقی برکت کے لیے لے لیا اور انہوں نے بھی خوشی سے دیا اور پھر گھر جا کے بھی تو گھر والی سے بھی تو نمبر بنانے ہیں نا تو کہ ایک تیر میں کئی شکار بھی کرنے پڑتے ہیں تو بھئی ہم تو ایسے ہیں کہ اپنے بڑوں سے کوئی چیز ملے تو تو لے ہی لیتے ہیں نہیں تو خود بھی نکال لیتے ہیں بھئی کوئی موقع نکال لیتے ہیں لے لیتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز ہو نہیں جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس ہے ہمارے پاس آب رکھیں یہ بڑوں کے ساتھ یہ رویہ بید بھی کا کہلاتا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ واقعی مزے کے لیے بھی اور شوق کے لیے بھی سنا دیئے تو کسی بڑے کے ساتھ کوئی چیز ہو لیکن اب آپ لوگ ایسا شروع کر دیجئے گا کہ میں کچھ کھا رہا ہوں ساتھ وہ نہیں نہیں میربانی توڑی تو میں تو ایک جاتا تھا آپ تو اتنے سارے ہیں پھر میں کیا کیا دیتا رہوں گا بھئی تو ہاں موقع اگر ہو تو ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر فرمائے اچھا جی مسواق کرنے کے بعد مسواق کو دھو کر رکھنا سنت ہے مسواق کر لی اپنا مو صاف کر لیا اس کے بعد اس کو بھی صاف کر رہا ہے ایسے نہیں چھوڑ دینا اتنا خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے ہمارا ہم انگریزوں کو سمجھتے ہیں صاف ستھرا ارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت خوبصورت ہے پاکیزہ ہے صاف ہے اس سے زیادہ ہائیجینک اور سوفیسٹیکیڈڈ لائف کے در ہوں گی ایک ایک بات کو سمجھا دیا ہماری دکان شالمی میں ایک بات یاد آگئی اچانا کی یہ مولوی حضرات بھی بیٹھے نہیں مسجدوں کے لیے وہ لے جاتے ہیں ہماری دکان سے وہ کیا ویکم کلینر تو عام طور سے کیا ہوتا ہے برا نہ مانیے گا مولوی حضرات سے علماء حضرات تو کیا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں کہ جی خراب ہے خراب ہے یہ عام آدم بھی بھی لے آتے ہیں خالی علماء کی بات نہیں کہ جی خراب ہے بھئی کیا خرابی ہو گئی دیکھا تو مٹی سے بھرا ہوتا ہے اس کو مٹی کو صاف کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے خرابی اس میں ہوئی کوئی نہیں ہوتی تو ہم بھئی کہتے ہیں بھئی اپنا گھر آپ یا اپنی مسجد یا اپنا قالین ویکم کلینر سے صاف کر کے ویکم کلینر کو بھی صاف کرتے ہیں اس کی مٹی بار نکالنے تو ٹھیک رہے گا وہ جب مٹی اندر جمتی ہے اس نے پھر کام سیکشن کہاں سے کرنی تو وہیں مسواق کے بارے میں بات ہو رہی تھی یہ کہاں سے آگئی تو مسواق کو کرنے کے بعد مسواق کو دھوکے رکھنا سنت ہے یہ جو حفظ کرنے والے بچے بیٹھے ہیں آپ دونوں بھی سنیں حضرت علی رضیروں کی بات ہے وہ بتاتے ہیں کہ مسواق کرنا حافظے کو بڑھاتا ہے اور بلغم کو دور کرتا ہے بلغم کیا ہے بلغم ایک ایسی چیز ہے جو حافظے کو ضعیف کرتی ہے کمزور کرتی ہے تو مسواق سے حافظہ الگ بڑھا بلغم الگ ختم ہوا یعنی ایک چیز جو حافظے کو نقصان پہنچا رہی تھی وہ بھی دور ہوئی تو حافظہ بڑھ گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ حفظ کرنے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور سے مسواق کا احتمام کروانا چاہیے ان کا حفظ پکا ہو جائے گا اور ویسے بھی جس کو حافظے کا مسئلہ ہو تو وہ مسواق کی پابندی کرے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کا جو بہت مشہور اور جلیل القدر تابعی ہیں اور امام عاظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اسادزہ میں سے بھی ہیں امام عاظم ان کے شاگردوں میں سے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کچھ پڑھتے بھول جاتے یاد ہی نہ رہتا تو بڑے پریشان رہتے تھے ایک مرتبہ ان کو ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے ارز کر دیا اللہ کے نبی مجھے کچھ بتا دیجئے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے تو خواب میں نبی علیہ السلام نے ان کو چند باتیں فرمائی فرمایا کہ چند چیزوں پر عمل کرو کم کھاؤ کم سو قرآن پاک زیادہ پڑھو نماز پابندی سے پڑھو اور ہر نماز کے لئے وضو کیا کرو اور ہر وضو میں مصواق کیا کرو دوبارہ سن لیجئے کم کھانا کم سونا قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کسرت ذکر اور کسرت نماز پابندی سے نماز اور ہر نماز کے لئے الگ وضو کرنا اور ہر وضو کے لئے نماز ہر وضو کے ساتھ مصواق کرنا فرمایا کہ یہ حافظہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک وہ عمل ہے جو ایک خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تابعی کو عطا فرمایا تو ہم بھی اس سے اضافہ فائدہ لے سکتے ہیں اچھا مصواق قوت بینائی کے لئے بھی آنکھوں کے لئے بھی بڑی فائدہ مندہ اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصواق مو کی صفائی کا وعث اللہ رب العزت کی خوشنودی کا وعث اور اس سے بینائی روشن ہوتی ہے آنکھ کی بسارت جو ہے نا دیکھنے کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوتی تو مصواق کا یہ فائدہ بھی ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوعان روایت میں سے آتا ہے کہ مصواق کرنا آدمی کی فساحت کو بڑھا دیتا ہے ایک ہوتا ہے نا بات کرنا ایک ہوتا ہے ایسے انداز سے کرنا کہ اگلے کو سمجھ آسانی سے آجائے فسیح اللسان بن جانا تو اس کا بھی مصواق میں اب جو ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں آپ حضرات بیان کرتے ہیں تو مصواق کی پابندی آپ کرتے ہی ہوں گے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نہ کرتے ہیں اور بڑھا دیں اللہ اور فساحت بڑھائیں گے یہ حضیث کی بات بتائی ہے ابو حریرہ رضیم کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ورع عمل کی توفیق عطا فرمائے اب مصواق کے چند خوبیاں سن لیجئے انتہائی عجیب ان میں سے کچھ باتیں تو صحابہ سے ہیں اور کچھ محدثین سے ہیں تو کچھ اس میں تقرار بھی آ جائے گا کہ ایک روایت میں کسی نے کچھ بتایا دوسری میں کچھ نئی بات بھی آئے گی کچھ تقرار بھی آ جائے گا لیکن بہرحال بہت قیمتی باتیں ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ مصواق لازم ہے کہ یہ مو کی صفائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملائکہ کی خوشی نیکیوں کی زیادتی نگاہ اور بنائی کا اضافہ کا باعث ہے اور فرمایا ہے کہ مسوروں کو مضبوط کرتا ہے بلغم کو دور کرتا ہے مو کو خوشگوار کرتا ہے اور میدے کی اصلاح کرتا ہے یہ صحابی رسول کی بات بتا میدے کی اصلاح میدہ ٹھیک بندہ ٹھیک میدے میں بیماری تو پورا بندہ بیمار تو مصواق سے سیدھا جڑ کے اوپر فائدہ ہو رہا ہے اور غور کیجئے مصواق کے اندر کنزل عمال کی روایت ہے کہ دس فائدے ہیں مو کی صفائی پھر شیطان نراض ہوتا مصواق سے مسور مضبوط بلغم ختم بینائی کو تیز اللہ کی خوشنودی فرشتوں کی محبت اور پت کی تیزی کو ختم کر دیتا ہے اور سنت ہے اسی طرح ابو دردہ سے روایت ہے اس میں انہوں نے چند باتیں بتائیں جن میں بتایا کہ نماز کا ثواب ستتر سیونٹی سیون گناہ بڑھ جاتا ہے اور فرمایا کہ مصواق کرنے سے وساط اور مالداری حاصل ہوتی ہے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے خوشگواری پیدا ہوتی ہے مزاج کے اندر اور فرمایا کہ سر کے درد کو آرام ملتا ہے مصواق کے کرنے سے اور بتایا کہ دار کا جو درد ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے مصواق کرنے سے اور شرح احیاء میں شیخ المشایخ سید موسیٰ المحاسنی جو دمشقے تھے ان سے جو بات لکھی گئی انہوں نے فرمایا کہ یہ دائمی غنہ لے کے آتا ہے یعنی مال تو لاتا ہے لیکن ایسا مال جو انسان کو ہمیشہ غنی رکھے کتنے لوگ پریشان ہیں رزق کے لئے کتنا آسان حل ہے کہ مصواق کی پاوندی ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ سبحان اللہ اللہ تعالی رزق میں برکتیں دیں گے یہ بڑوں کی باتیں ہیں میں ایک امام گوگل سے لے کے نہیں بتا رہا پہلے چار فقے تھیں اور چار امام تھے آج پانچ فقے ہو گئے اور پانچ امام ہو گئے چار فقے پہلے کون سی تھیں حنفی حنبلی مالکی اور شافی اور امام کون تھے امام عظم امام حنیف الرحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جزا کر اللہ آج پانچویں امام کون سا اور پانچویں فقہ کون سی ہے پانچویں امام کا نام ہے امام گوگل اور پانچویں فقہ کا نام ہے فقہ نفسی بس جو میری مرضی آئے وہ میں کروں کیا اللہ کہہ رہے ہیں کیا حدیث میں آئے ہیں کیا بڑے کہہ رہے ہیں کیا علماء کہہ رہے ہیں بس جو میری مرضی میں آئے وہ میں کروں یہ پانچویں فقہ آ چکی ہے فقہ نفسی جو مجھے بس آئے گا بس وہ کر رہے ہیں اِنَّا الْلَاہِ وَنَّاہِ اور امام گوگل ہر بات گوگل سے تلاش کرے ہیں ایک خاتون نے ویڈس اپ کیا اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے خواب کی تعبیر پوچھی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ گوگل سے میں نے لیا ہے تو گوگل میں یہ تعبیر آئی ہر چیز گوگل سے لے رہے کل ایک مسئلہ کسی نے پوچھا اس کا ان کو علمی جواب جو تحقیقی مفتی حضرات نے دیا وہ ان کو بتا دیا وہ کہا نہیں نہیں مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں کہا خدا کی بندی یہ حدیث میں ہی بات ہے قرآن کی اور حدیث کے حوالے موجود ہیں اس کو دیکھو کہ نہیں 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 مجھے یہ پڑھنا ہی نہیں دیکھنا ہی نہیں آپ جائیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یعنی مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو گوگل بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے جو علماء مستند کتابوں سے بتا رہے ہیں وہ خراب ہو گیا یہ مزاج بقاعدہ بنایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں تو یہ علماء کی اللہ والو کی باتیں ہیں سنیے فرمایا کہ غنائے دائمی لاتا ہے مسواق کا کرنا فساحت لسانی پیدا کرتا ہے اور مردوں کے لئے قوت میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے پیٹ کو مضبوط کرتا ہے قبر کو کشادہ کرتا ہے موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے بھوک پیدا کرتا ہے رتوبت کو ختم کرتا ہے شیطانی وساویس کو دور کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو نفسانی شیطانی وساویس کی وجہ سے بڑے پریشان تو بھی مسواق یہاں بھی فائدہ دے گی کھانا حضم کرتا ہے بڑھاپا دیر سے لاتا ہے انٹی ایجنگ کریم کی ضرورت نہیں رہتی عورتیں لیتی ہیں انٹی ایجنگ کریم مل جائے کسی طرح لیکن پھر بھی وہ پتہ لگی جاتا ہے کہ کریم کریم ہی ہوتی ہے تمہیں مسواق استعمال کرنا شروع کریں جوانی میں بڑھاپا دیر سے آئے گا اور مردوں کے لئے بھی یہی بات ہے پھر لکھا قبر میں انس پیدا کرتا ہے اور یہ بھی لکھا کہ عقل میں اضافہ ہوتا ہے اللہ اکبر یہ کتنا پیارا خوبصورت فائدہ ہے فرمایا کہ بدن سے روح کے نکلنے میں آسانی دے دیتا ہے بڑھا مشکل مرحلہ ہوگا ہم سب کو پیش آنا ہے جب فرشتوں نے آنا ہے روح رگ رک سے نکالی جائے گی ایک ایک رک سے روح نکالی جائے گی ابھی ذرا سا ہاتھ کٹے نا تو ایک دم اتنے سے حصے سے روح نکل کے سمٹ کے نیچے ہوتی ہے اوپر سے اگر انگلی کٹ جا آدھا انچ کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب پورے جیسن سے نکالی جائے گی تو کیا بنے گا تو مسواق کی برکت سے اس وقت بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی اور لکھا کہ سر کے درد کو آرام دیتا ہے اچھا جی علامہ تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کچھ باتیں لکھی ہیں تو ان کو بھی ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور اس کا ہمیشہ استعمال رزق کے اندر اضافے کا ذریعہ اصباب رزق کی سہولت کا ذریعہ سر کی رگوں کے لیے مفید دانت مضبوط اور نگاہ تیز میدے کو صحیح کرتا ہے اقل میں فائدہ بڑھ جاتی ہے چہرے کا منور ہو جانا جس کی وجہ سے فرشتوں کا مسافہ کرنا اور حاملین عرش مسواک کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے شیطان ناراض بھی ہوتا ہے دور بھی ہوتا ہے ذہن صاف رہتا ہے کسرت اولاد کا سبب ہے پلے سرات پر بجلی کی طرح سے گزار دینے والا ہے بڑھاپہ دیر سے لاتا ہے انامہ عمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے بدن کو عبادت کے اوپر اُبھارتا ہے مسواک کا کرنا یہ انسان کو اندر سے لے کے آتا ہے کہ میں اللہ کے عبادت کروں اور لکھا کہ بدن کی حرارت کو دفع کرتا ہے ٹیمپریچر کو ٹھیک کر دیتا ہے بدن کے درد کو دور کرتا ہے اور دانتوں کو سفید کرتا ہے موں کو خوشگوار کرتا ہے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں ملائکہ مسواک کرنے والے کی تعریف کرتے ہیں اور چونکہ یہ پاک رہنے والا ہوتا ہے تو دنیا سے پھر گناہوں سے پاک صاف ہو کے جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اتنی چیزیں جو ہیں نا یہ مسواک میں ملی ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے مسواک کے ایک عمل ہے جو سنت ہے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور بڑے مستند علماء میں سے ہیں ان کا ایک واقعہ ہے انہوں نے خود اپنی لکھا یہ واقعہ کہ ایک سال وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کی ترتیب تھی ایک سال جہاد میں جاتے اور ایک سال وہ حج کے لیے جاتے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سال جہاد ایک سال حج اور ایک سال درس و تدریس کا معاملہ ہوتا بہرحال ایک دفعہ وہ سفر میں تھے جہاد کا سفر تھا دشمنوں سے لڑائی ہو رہی ہے اور فتح نہیں ہو رہی ہے بڑے پریشان تو رات کو نبی علیہ السلام کی زیارت مصیب ہوئی محاصرہ کیا ہوا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا نبی علیہ السلام سے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی نہیں ہو رہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم محروم ہو گئے ہو مدد سے اور وہ سنت مسواق کی تھی اگلے دن انہوں نے خواب کی بات سب کو بتائی اور پورے لشکر نے توبہ کی اور مسواق کو حاصل کر کے درختوں سے جیسے بھی مسواق کو کرنا شروع کیا اس سنت عمل کی برکت ایسی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب دشمنوں پر ڈال دیا اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ سارے مسواق کر رہے ہیں لگے ہوئے ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اور وہ نے جا کے اپنے لوگوں کو بتایا اپنے بڑوں کو یہ تو آدم خور قسم کے لوگ لگتے دانت تیز کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آ گیا کہ ہمیں ہی کھا جائے تو ان سے صلح کر لو لڑائی نہ کرو تو جو کام تلوار سے نہ ہو سکا ایک سنت سے ہو گیا وہ لوگ آئے صلح کے لئے انہوں نے کہا بھائی خدا کے مندوں کلمہ پڑھ لو بھائی بھائی ہو جاؤ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہماری جو زندگی میں ناکامیاں ہیں اللہ کی مدد ہماری زندگی سے ہٹ گئی اس کی وجہ کہ ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہم سنتوں کو دور کرتے جا رہے ہیں اس لیے ذلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں دنیا میں اگر ہم سنت پر عمل کریں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا کافر کبھی مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور اگر ہم خدا نخاصہ اللہ سے ہٹ گئے اور پھر تو وہ ہم برابر ہی ہوگے ہیں انسان اور انسان اب فیصلہ مادی وسائل پہ ہو سکتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ بڑی قوت ہے مسلمان کے ساتھ اگر اللہ کی مدد ہو اور اللہ کی قوت اس کے ساتھ ہو تو کافروں کے بعد کچھ بھی ہو وہ اللہ کی قوت سے بڑے نہیں سکتا جب ہم اللہ کی مدد کو چھوڑ دیتے ہیں ہٹ جاتے ہیں ان طریقوں سے جن سے مدد ملتی ہیں پھر تو دو انسانوں کی بات ہے پھر وہ کیفیات نہیں رہتی ہیں تو ہم سنت ابر عمل کریں اللہ انفرادی طور پر بھی ہمیں برکتیں آتا فرمائیں گے علماء نے لکھا کہ مسواق کو رکھنے کا طریقہ بھی کہ لٹا کے نہ رکھے کھڑا کر کے رکھے گلاس میں مطلب یا اس طرح کوئی چیز ہو جس میں کھڑا کر کے رکھا جائے مسواق کو لٹا کے نہ رکھا جائے اور یہاں تک لکھا کہ مسواق کو دھو کر رکھے کھڑا کر کے رکھے لٹائے نہیں لٹانے سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دماغی طور پر یہ متاثر ہو جائے دماغ کا سسٹم متاثر ہو جائے ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے اور اس کو ہمیں تو یقین ہے کہ جو انہوں نے لکھا وہ ٹھیک لکھا تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احتمام ہم کریں اور مسواق کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی جو موٹائی ہے وہ چھوٹی عملی کے قریب قریب ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو اور بالکل باریک سی بھی نہ ہو تو مناسب ہو اور اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے ایک بالشت کوشش کریں کہ ایک بالشت کی ہو اس سے زیادہ لمبی نہ ہو پھر اس کو استعمال کرتے رہیں اچھا بعض لوگ مسواق لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسواق تو اتنی فضیلت والی چیز ہے اس کو کرتے ہی رہنا ہے چھ مہینے یا دو مہینے چار مہینے مسواق بدلنی نہیں مسواق ہم نے کرنا شروع کی ابھی اس کے کڑواپن آرہا ہے اس کا ہمیں فائدہ محسوس ہو رہا ہے چند دن کے بعد مسواق کے بال تو بڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے نہ کڑواہٹ آرہی نہ اس سے فائدہ محسوس ہو اب کیا کریں اس کو تھوڑا سا کاٹ دیں اوپر کے بال چھیل دیں نیچے سے استعمال کرنے تو یہ بھی اس سے فائدہ رہتا ہے یہ ایک عمل ہے پھر مسواق خوشک ہو تو اس کو تر کر لیا جائے نرم کر لیا جائے کوئی نوکیلی یا کوئی ایسی چیز تکلیف دینے والی مسواق اگر ہو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسواق پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اللہ پاکست پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ابھی آپ کو بتاؤں یاد آگیا قدرتا اس وقت بقاعدہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے امام گوگل سے پوچھ لیجئے یو ایس اے کے اندر امریکہ کے اندر بقاعدہ مسواق کی ترغیب دی جا رہی ہے اور وہ فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ٹوٹ پیسٹ سے ہٹو اور مسواق پر آؤ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ آرگینک ہے یہ خالص ہے یہ نیچرل ہے یہ فائدے بتا رہے ہیں اور پیسٹ کے نقصانات خود بتا رہے ہیں آج کافر بھی اس بات کو مان رہا ہے آپ انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے اس سے دنیا کے فائدے سمجھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہم اس کو نبی کی سنت سمجھ کر استعمال کرنا شروع کریں دنیا کے فائدے خود بخود مل کے رہیں گے خود بخود مل کے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے عزت ایمان والوں کے لئے رکھی ہے نبی کے طریقے پہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے عزتیں بڑھتی جائیں گی اور جتنا ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں سے دور ہوتے جائیں گے اور ہو رہے ہیں جو آج کل ہمارا محول ہے اسی وجہ سے زیلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں صحابہ کرام نے اور تابعین نے تابعہ تابعین نے تیس لاکھ سے زیادہ مربعین کہے ہیں کہاں ادھر مراکش ادھر افغانستان تک ساری تقصد زمانے کی تقریباً آپ سمجھ لیجئے اکثر دنیا کے اوپر یہ ساری دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی پھر ہم نے سنتیں چھوڑ دیں اور خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عزت اور بقار بنایا ہی اس کے لئے ہے جو نبی علیہ السلام کی بات کو سنیں اور مانیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سمجھ عطا فرمائے موسیقی